COVID-19 کی عالمی وبا اب تک لاکھوں لوگوں کی جانے تو لے کے جائی چکی ہے اب اس وبا کی اوریجنز کے بارے میں سائنسی انویسٹگیشن دن با دن کانٹرویشل ہوتی جاری ہے حالانکہ یہ وبا اب ہر جگہ ہی موجود ہے اور اس کی اوریجنز کے بارے میں انویسٹگیشن ورلڈ ہیلڈ آلگانیزیشن کی ٹیم نے 2020 میں ہی سٹارٹ کر دی تھی لیکن انویسٹگیشن کی ریزرٹس کو دیکھ کے جو سوالات سامنے ہائے اس سے تو ایک شدید سیاسی ڈیبیٹ ہی شروع ہو چکی ہے اس وبا کی سٹارٹنگ پر ہی ریسرچ کرنے والے کچھ سائنٹس پر سازش اور فیکٹ سپانے کا الزام بھی لگایا گیا تھا لیکن ابھی تک ایسا کوئی ثبوت تو ملا ہی نہیں اسی لیے اب 21 ریسرچرز اس حوالے سے یہ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ چمکادروں سے شروع ہونے والا یہ وائرس آخر انسانوں میں ٹرانسفر کیسے ہوا گلاسکو یونیورسٹی کے وائرل آجز پروفیسر ڈیویڈ روبرٹسن کا بھی کہنا ہے کہ یہ غلط نہیں ہوگا کہ ہمیں نہیں پتا کہ یہ وائرس آیا کہاں سے ہمیں بس یہ نہیں پتا کہ انسانوں میں ٹرانسفر کیسے ہوا اب یہ بات تو سٹارٹنگ سے ہی کہی جا رہی ہے کہ یہ وائرل جنگلی چمکادروں کے کھلے آم پھننے کی بعد انسانوں میں ٹرانسفر ہوا لیکن یہ جاننا بھی تو بہت ضروری ہے کہ کیسے کہاں اور کب ایسا ہوا تاکہ فیوچر میں ایسی وباؤں کو روکا تو جا سکے لیکن اس حوالے سے کوئی پروف تو ہے ہی نہیں نہ کوئی کوویڈ پوزیٹیف چمکادر ملی ہے اور نہ ہی وہ پہلا انسان ملا ہے جو اس سے ایفیکٹ ہوا تھا لیکن ایمپورٹن بات تو یہ ہے کہ اس وائرس کی بائیلوجیکل خصوصیات چمکادروں میں موجود دوسرے وائرس سے سے بہت ملتی جلتی ہیں یہ بلکل سارس ون جیسا لگتا ہے جو کہ 2003 میں آیا تھا اس وائرس کو کومنلی بکنے والی جانور پارم سیوٹ میں پایا گیا تھا اور اگلے ہی کچھ سالوں میں سائنٹس نے چمکادروں میں اس سے بہت سے ملتے جلتے وائرسز بھی ڈسکور کیے اور 2017 میں تو سارس وابا کا ایک انسینٹر ہارشو چمکادروں میں بھی ملا سائنٹس کا کہنا یہ ہے کہ رش والے اور گندگی والے ایسے بزار جہاں زندہ جانور بیچے جاتے ہیں جانوروں سے انسانوں میں بیماریاں ٹرانسفر کرنے میں زبردست محول دیتے ہیں اب اس وابا کے آہات سے پہلے کے 18 مہینے میں ایک ریسرچ کے مطابق ووان کے بزاروں میں 38 قسم کی ڈیفرنٹ اسپیشیس سے تعلق اٹھنے والے پچاس آزار کے قریب جانور بیچے گئے تھے اسی لئے یہ پاسیبل ہے کہ یہ ہیوانی تیجارت ہی اس وائرس کی اقتداخی وجہ بنی ہو ووان کا دورہ کرنے والی WHO کی ٹیم نے بھی یہی کہا تھا مگر اس ٹیم نے جب وائرس کے ہاتھ ساتھی طور پر لیپ سلکھونے کے امکان کو رت کیا تو کاخی سارے سائنٹسٹ نے احتراز کیا دراصل الزام تو ووان انسٹیٹیوٹ آف وائرولوجی پر لگایا جا رہا تھا جہاں ایک دہائیل سے بھی زیادہ عرصے سے چمکادروں میں کرونا وائرس کی موجودگی پر ریسرچز ہو رہی تھی لیکن ان میں سے کوئی بھی کوویڈ نائنٹین نہ ہی بنا اور نہ ہی اسے بنایا جا سکتا تھا یعنی کہ نیچرلی طور پر وائرس کا ٹرانسفر اور اس سب نے سائنس دانوں کو دو گروپس میں ڈیوائیڈ کر دیا سائنس دان اکثر ایک دوسرے سے ڈیس اگری کرتے ہیں اور یہ ایک سائنسی پروسس کا حصہ ہے مگر جانوروں سے انسان میں ٹرانسفر یا پھر لیپ سے لیک ہونے کی بحث اب سائنسی ڈیس اگریمنٹ سے بہت زیادہ آگے بڑھ چکی ہے فروری 2020 میں وہ لیپ سے لیک ہونے کے مطالق بحث کو خاموش کروانے کی کوششیں کر رہے ہیں کیونکہ انہوں نے 26 آرثر کے ساتھ مل کر لینسٹ میڈیکل جنرل میں ایک بیان پبلش کروایا تھا جس میں کہا گیا تھا کہ ہم ایک ہو کر ان سازجی تھیوریز کی مضمت کرتے ہیں جن کے مطابق کوویڈ نائنٹین کا غاز نیچرل یہ نہیں ہوا اور کافی ساری سائنٹس نے ان انفرمیشن پر بھروسہ ہی نہیں کیا جو چائنیز اوفیشل نے ڈیو ایچ او کی ریسرچس ٹیم کو دیں اور اس کے بعد امریکن پریزیڈن جو بائیڈن نے اپنی انٹیلیجنس ایجنسی کو بھی کہا کہ وہ کوویڈ نائنٹین کی اوریجن کے مطالق ریسرچس کو ڈبل کرتے ہیں لیپورٹی سے لیک ہونے کی تھیوری سمیں اسی دوران کچھ سائنٹس جنہوں نے لیپ سے لیک ہونے کے والے ماملے کو پبلکلی ریجیکٹ کیا تھا وہ تو کرٹیزم کی ضد میں آنے لگے باز طور پر سوشل میڈیا پر ایک سائنٹس جنہوں نے بابا کی سٹارٹنگ سے اب تک اس فائرس کے اوپر کام کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ ثبوت نیچرلی طور پر جانوروں سے انسانوں میں ٹرانسفر کی طرف ہی اشارہ کرتے ہیں لیکن انہیں اس قدر نفرب کا نشانہ بنایا گیا کہ انہوں نے ریسرچ دپارٹ دینے تک کا فیصلہ کر لیا ان کے ای میلز ہیک کیے گئے انہیں فسانی کی کوشش کرنے کے لیے ای میلز بھیجی گئے یہ دعوے کیے گئے کہ انہوں نے ڈیٹا اپنی طرف سے ہی پیش کیا ہے لیکن ضرورت تو اس بات کی ہے کہ ہمیں بغیر سالیڈ ڈیٹا کے سائنٹس کے فیوریٹیزم ایکسپلینیشن کی ضرورت تو ہے نہیں اب سارس کوویڈ ٹو کسی جانوے میں تو پایا رہی گیا تھا لیکن سائنٹس کو آپس میں لڑنے جھگڑنے کے بجائے مناسب ریسرچ کرنی چاہئے سائنٹس کو چائنیز ایتھارٹیز کے تعوون کی تو ضرورت ہوگی ہی اور انہیں اس حوالے سے کہیں زیادہ سابگو بھی ہونا پڑے گا کہ 2019 کے لاسٹ میں ووان میں آخر ہوا کیا تھا اور صرف اسی سے یہ پتا چل سکے گا کہ یہ وائرس ووان میں آخر پہنچا کیسے اور اس سے پہلے یہ تھا کہاں یہ 20 سالوں میں چین نے چنکادروں سے انسانوں میں ٹرانسفر ہونے والا دوسرا بڑا کوویڈ ہے اور اگر ہم اس مسئلے کو ابھی بھی نہیں سلجھا سکے یہ تو ایسا دوبارہ ہو سکتا ہے